بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ پتانگ کی تاریخ والی کتاب سے یہ میں آپ کو مختلف پتانگ بازوں کے انٹرویو پر کر بتا رہا ہوں تو یہ ہے منٹو پارک کے بہت پرانے ایک پتانگ باز میاں عبدالوحید صاحب یہ اس تنظیم کے صدر بھی تھے کائٹ اسوسییشن کے تو ان کا انٹرویو ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میاں وحید صاحب فرماتے ہیں جب سے یہ تنظیم وجود میں آئی ہے میاں وحید صاحب اس کے صدر ہیں اور ہر سال بلا مقابلہ صدر چنے جاتے ہیں میاں عبدالوحید صاحب کے انٹرویو کے اقتباسات پیش کرتا ہوں میں نے جب میاں صاحب کا انٹرویو کیا تو میں میاں صاحب کو بچپن سے جانتا تھا اور جب میں بچا تھا تو ہمارا ایک دوست تھا جس کو کبوتر بازی کا بہت شوق تھا پتہ چلا کہ اب وہ میاں صاحب کے کبوتروں کا رکھوالہ ہے تو مجھے شوق پیدا ہوا کہ دیکھوں وہ کون ہے جو اپنے کبوتروں کی اتنی پرواہ کرتا ہے تو ایک روز میاں عبدالوحید صاحب انٹی مسجد کے سامنے کھرے باتیں کر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک گورا چٹا خوبصورت جوان خوبصورت کپروں میں ملبوس کھرا ہے دوست نے بتایا کہ یہ میاں وحید صاحب ہیں اس کے بعد میاں صاحب کو دیکھنے کا اکثر اتفاق ہوتا رہتا تھا کیونکہ وہ ہمارے محلے نور محلہ کے ہی رہائشی تھے کیونکہ جب نور محلہ میں داخل ہوں تو بائیں طرف ایک بہت بڑی حویلی ہے جو کہ میاں صاحب کے اباؤ اچداد کی ہے اور میاں صاحب جدی پشتی رئیس ہیں اور اسی جگہ رہائش رکھتے ہیں میاں صاحب کو کبوتروں کرکٹ پتنگ بازی کے علاوہ گڑ سواری کا بھی بہت شوق ہے جس کی وجہ سے وہ گڑ دور میں اپنے گورے بھی ابھی تک دوراتے ہیں اور وہ اب بھی ہر ڈربی ریس میں شامل ہوتے ہیں اور کئی مرتبہ وہ اولی نام بھی جیت چکے ہیں میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کچھ اپنی زندگی اور شوق پتنگ بازی کے متعلق بتلائیں گے تو گویا ہوئے جب میں محسوری انڈیا کے شہر اپنے نانا جی کے پاس رہا کرتا تھا اور پتنگ بازی اور پیچھا لڑانے میں اس قدر مہارت حاصل کر دی کہ بڑے بڑے پتنگ باز بھی مجھ سے پیچھ لڑانے میں فخر میں خصوص کرتے تھے مقابلہ پتنگ بازی کے بہت سے مقابلوں میں حصہ لیا اور جیتے بھی اور ہارے بھی مگر ایک یادگار مقابلہ مجھے ابھی تک نہیں بولا وہ یوں کہ یہ مقابلہ استاد جلال مرہوم کی ٹیم اور خلیفہ ظہور کی ٹیم کے درمیان تھا یہ مقابلہ شاید انیس سو سٹھ سٹھ ہٹھ سٹھ میں اقبال پارک لاہور میں ہوا تھا ہماری ٹیم استاد جلال کے شگردوں پر مشتمل تھی جن میں محر کالا استاد اوزلہا استاد نتھا صدیق لال ترہان اور میاں شامل تھے جبکہ دوسری طرف کی ٹیم جو کہ خلیفہ ظہور کی تھی میں فوجی فیروز میاں وحیدر حفیدی سائن نصیر نزیر عبداللہ بٹ مرزا حادم اور پاہ آلہ دین شامل تھے یہ مقابلے برے زور و شور سے ہوا اور اس مقابلے میں برے برے نام اور پتانگ سازوں اور دور سازوں کی پتانگ اور دور استعمال کی گئی پہلے دن ہم نے آٹھ پیچ کٹے تو دوسری ٹیم نے بھی آٹھ پیچ کٹے تو مقابلہ کانٹے دار ہو گیا دوسرے روز ہم نے نو پیچ کٹے تو محالف پارٹی نے آٹھ پیچ کٹے اور فائنل پیچ جو کہ جیت کا پیچ تھا میں نے کٹا تو تمام بزرگ استادوں نے مجھے بہت شاباش دی اور میرے پیچ لڑانے کے انداز کو بھی بہت پسند کیا مجھے سب سے اچھی پتانگ منہ کرول کی بنائی ہوئی پتانگ اچھی لگتی تھی اور بہت پسند تھی وہ سات سو بیاسی کی پتانگ بناتا تھا جو کہ میرے اشاروں پر ناشتی تھی اور سب سے بڑی اہم بات یہ تھی کہ اس کی بنائی ہوئی پتانگ کبھی کھیت پیدا نہ کرتی تھی اور جب منہ کرول کی پتانگ ہو اور چالی سو اکسلے کی دور پر پانچ گتی پتانگ اراتا تھا تو بڑے بڑے نامور لوگ بھی مجھ سے پیچ لڑانے سے ڈڑتے تھے اسی طرح استاد نکے کی بنائی ہوئی پتانگ بھی لا جواب ہوتی تھی کیونکہ استاد نکہ بہت اچھا بانس استعمال کرتے تھے اور اس کی پتانگ بہت زور آور ہوا کرتی تھی لرائی مار کٹائی کا جہاں تک مجھے یاد ہے تو ایک مرتبہ ہم منارے پاکستان میں پتانگ بازی کر رہے تھے تو ہوا بہت کم تھی اور میں پتانگ ارہا رہا تھا تو ایک دوسرا پتانگ باز مجھ سے زبردستی پیچ لڑانا چاہتا تھا اس کا نام سیکلوں والا تھا میرے منع کرنے کے باوجود بھی جب وہ باز نہ آیا اور شاید زندگی میں مجھے پہلی بار غصہ آیا ہو میں نے اس کو دو ہاتھ ہی لگایا کہ وہ باگ گیا اگرچہ مجھے پتانگ بنانی نہیں آتی مگر استادوں کی بنائی ہوئی اچھی پتانگوں کا اخترام کرتا ہوں اور جس باؤ مجھے پتانگ مل جائے میں فوراں خرید لیتا ہوں آج کل تو زمانہ شوق کی بڑے تجارت کا روپ دار چکا ہے اور نہ ہی محبت کرنے والے وہ پتانگ باز رہے اور نہ ہی پتانگ ساز بلکہ اب تو صرف رنگ باز ہی زیادہ آپ کو ملیں گے نہ ہی وہ استاد رہے اور نہ ہی وہ شاگرد پھر بھی آج کل بڑے اچھے کاریگر پتانگ ساز بھی موجود ہے جن میں مجھے فیاض کی بنائی ہوئی پتانگ اب بھی سب سے اچھی لگتی ہے ایک سوال پر انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ آل پاکستان کائٹ فلائنگ اسوسییشن میں حاجی خلیل اور خواجہ منیف جیسے مدبر اور محنت کرنے والے لوگوں کی ٹیم موجود ہے جن کی وجہ سے ہماری یہ تنظیم اس کھیل کو چوباروں سے کھینچ کر میدانوں میں لانے کی پوری پوری کوشش کر رہی ہے اور ہماری ہی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ بسند کا تہوار اب چھٹی کے روز منایا جاتا ہے اور اس کھیل کو ترقی دینے اور دیگر کلچرر پروگرام پیش کرنے کے لیے ہم ہر حکومت کے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں اور تعاون کرتے رہیں گے اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو آمین تو یہ میاں عبدالحید صاحب کا انٹرویو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کو انجوائے کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب چینل کو لازمی کریں انشاءاللہ تعالی پھر کسی اور مزیدار سے واقعے کے ساتھ حاضر حدود ہوں گے تب تک اللہ حافظ